اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے اسے نیکوکار نبی اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی یہ خوشخبری فلسطین کی طرف واپس لوٹنے کے بعد سنائی گئی ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے سلے میں اور سارا علیہ السلام کی عظمت اور تقریم کے مد نظر اللہ تعالی نے اسحاق کی خوشخبری سنا دی یہ آیت زباہ کے واقعے کے بعد اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے اس لئے معلوم ہوا پچھلی آیات میں اسحاق کے علاوہ کسی اور بیٹے کا ذکر ہوا ہے اور وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جبکہ یہودی روایات میں اسحاق علیہ السلام کو زبیق قرار دیا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے زباہ کے واقعے کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت مل رہی ہے پھر بھلا وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی زبیق کیسے بن گئے اس لئے یہ قطعی بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی زبیق ہیں اس کے کئی اور بھی دلائل ہیں جن کے ذکر کرنے کا یہاں موقع نہیں بہرحال اس عظیم آزمائش میں بے مثال کامیابی کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے اور ایک سو بیس سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی جبکہ سارا علیہ السلام کی عمر نوے سال تھی ان پر بڑھاپا تاری ہو چکا تھا ایسے میں تین فرشتے آئے وہ تو قوم لود کی تباہی کیلئے آئے تھے راستے میں اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سارا کو خوشخبری سنائی اور اس غرض کیلئے وہ انسانی شکل میں آئے تھے ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی بہت مہمان نواز تھے انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ مہمان آگئے فرشتوں نے انہیں سلام کیا ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جباد دیا وہ حیرت زدہ تھے کہ یہ لوگ ان کی بستی کے رہنے والے تو ہیں نہیں لیکن ان پر سفر کے نشانات بھی نہیں ہیں جیسا کہ دور سے چل کر آنے والوں میں ہوتے ہیں نہ ان کے پاس سواریاں ہیں قرآن مجید میں آتا ہے فرشتوں نے سلام کیا تو ابراہیم نے بھی سلام کیا اور دل میں خیال کیا یہ اجنبی لوگ ہیں پھر وہ اپنی مہمان نوازی کی عادت کے مطابق انہیں اندر لے آئے ان کے لئے کھانے کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے سلام کیا ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور فوراں بھنا ہوا بچھرا لے آئے اور بچھرا بھی موٹا تھا ان کے سامنے کھانا پیش کیا لیکن وہ بھلا کب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے والے تھے یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ کہیں یہ دشمن نہ ہو اس وقت فرشتوں نے کہا قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ الْوُوتُ ابراہیم نڑر ہم تو قومِ الْووت کی طرف بھیجے گئے ہیں جب انہوں نے یہ باتیں کی تو سارا علیہ السلام پاس کھڑی تھی وہ ہسنے لگی وہ خوشخبری سے پہلے کیوں ہس پڑی علماء اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سنا یہ فرشتے لوت علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے جا رہے ہیں تو ان کے خاتمے کی خبر سن کر وہ ہنستی اس کے بعد فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی فَبَشَّرْنَا هَا بِإِسْحَاقُ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبِ ہم نے اسے اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یاکوب پوتے کی بھی خوشخبری دی بہت جلد ہی ہم اسحاق سے تیری ویران گود کو آباد کریں گے اور تو اپنی زندگی میں اس کے بیٹے یاکوب کو بھی دیکھ لے گی اب تین بشارتیں جمع ہو گئیں بیٹا پیدا ہوگا لمبی عمر ملے گی یعنی بیٹا جوان ہوگا اور پھر وہ اپنے پوتے کو بھی دیکھے گی اس سے بڑھ کر کیا عزت اور تقریم ہو سکتی ہے اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کریم یعنی عزت والا کون ہے تو آپ نے فرمایا کریم بن کریم بن کریم بن کریم یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام مطلب یہ کہ نبی بن نبی بن نبی بن نبی یہ یوسف علیہ السلام کی شان ہے کہ خود بھی کریم باپ بھی کریم دادا بھی کریم اور پردادا بھی کریم اس سے بڑھ کر عزت افضائی کیا ہو سکتی ہے بہرحال فرشتوں نے انہیں خوش خبری دی پھر انہوں نے ابراہیم کو ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دی خوش خبری سن کر سیدہ سارا حیران ہوں مارے حیرت کے موں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی انہوں نے اپنے رخصار پر ہاتھ مارا جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہنے لگیں ہائے افسوس کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بانچ ہوں اور میرے خامند بڑھے ہیں یہ تو حیرت کی بات ہے ایک دوسری جگہ اللہ تعالی نے یہ الفاظ فرمائی کہنے لگیں میں بڑھی اور بانچ ہوں بھلا میں بچے کو کیسے جنم دوں گی اس پر فرشتوں نے کہا تو اللہ کے حکم پر تاجب کرتی ہے اے اہلِ بیت یہ تو اللہ کی تم پر رحمت اور برکت ہے وہ بہت بزرگ اور قابل تعریف ہے دوسری آیت میں ہے انہوں نے کہا اسی طرح تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے اور ہمیں کہا ہے یقیناً وہ بہت حکمت والا ہے اور علم رکھنے والا ہے یہ تھی اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری ہمیں جم 브려 بہت بہت بہتی ہے